بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آسیف آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیو چینل نیشنل مانڈا ناظرین آج بہت دنوں کے بعد میں ایک ویلاغ لے کے حاضر ہوں اور وہ ویلاغ ہے ہمارے سولر پینل کے بارے میں ہم نے سولر سسٹم انسٹال کروایا ہے ٹیوولز کے اوپر تو میری آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آپ کو مکمل وزر کرواتے ہیں مکمل ڈیٹیلز دیتے ہیں کتنی لاغت آئی ہے کیسے کیسے انسٹال کروایا ہے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میری آج سے ریکسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جی ناظرین تو یہ ہے سیون ایچ ڈیلیوری پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی تھرو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیون ایچ پائپ ہے سیون ایچ کی ڈیلیوری ہے تو پانی کی تھرو دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے وہ جو موٹر چل رہی ہے وہ ہے دیس ہاتھ پاورز کی موٹر ہے سوئنٹی ہاتھ پاورز کی موٹر اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پائپ ہے سیون ایچ کا اور پانی کی تھرو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی سولر سسٹم کی اوپر یہ ٹیول چل رہا ہے کوئی ڈیزل انجن نہیں ہے کوئی الیکٹرسٹی نہیں ہے سولر سسٹم کی اوپر یہ ٹیول چل رہا ہے آپ پرو بھی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ترو ہے اور سیون ایچ لیوری پانی ہے آپ دیکھیں سیون ایچ لیوری پانی اور یہ پانی یہاں اس طرح جا رہا ہے یہ سامنے آپ کو موٹر نظر آ رہی ہے یہ موٹر ہے یہ بیس ساس پاورز کی موٹر ہے یہ اٹھائیس پلیٹویم کی اوپر چل رہا ہے اٹھائیس سولر پینل لگے ہوئے ہیں چودہ چودہ کے دو سیٹ اس کا بھی آپ کو وزڈ کروائیں گے لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں یہ بیلٹ چل رہا ہے اور بیس ساس پاورز کی موٹر ماشاءاللہ سے زبردست پانی ہے اور زبردست سسٹم چل رہا ہے ڈیزل سے جان چھوٹ گئی ہے ڈیزل انجن سے جان چھوٹ گئی ہے اور الیکٹری سٹی سے بھی جان چھوٹ گئی ہے ایک بار خرچہ تو ہو گیا ہے پانی آپ ایک بار پھر وزڈ کر لیں یہ جی سات انچ ڈیلیوری پانی ہے سیون انچ ڈیلیوری پانی اور یہ بیس آس پاورز کی موٹر آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہمارے سولر پینل کہاں لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ وائر ہے جو سولر پینل سے آ رہی ہے کافی ایموٹی وائر ہے ایک بار خرچہ تو اچھا ہو گیا جیب خاصی ڈیلی ہو گئی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سولر پینل کہاں ہے یہ وائر ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ سولر پینل لگے ہوئے ہیں قریب جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ اس کا جوڑ ڈالا ہویا ہے کیونکہ یہ ایک اور ٹوول ہے اس سائیڈ پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ بھی ہم اسی کے اوپر اسی موٹر کے اوپر چلاتے ہیں یہ نیا ٹوول ابھی ابھی لگوایا ہے یہ یہ نیچے پانی اس کے لیے یہ پائپ لگا ہوا ہے اور یہ اوپر ٹیلے کے اوپر پاننگ جو ہے نا وہ جاتا ہے کیونکہ وہ اوپر بھی گندم کاشت کی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس موٹر کی اتنی پاور ہے کہ یہ اوپر پانی جو ہے نا وہ تھرو کر رہی ہے یہاں پہ یہ جس دن یہاں پہ چلا تب بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سارے اوپر جو فصل ہم نے کاشت کی ہوئی ہے یہ اسی موٹر کا پانی اس کے اوپر آتا ہے ٹانٹی ہارس پاور کی موٹر اور اٹھائی سولر پینل یہ ٹیول کو پریڈ کرواتے ہیں پانی آپ نے دیکھ لیا ہے سیم تھرو ادھر ہی ہے اور یہ اوپر پانی جاتا ہے یہ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ساری فصل اوپر کاشت کی ہوئی ہے ٹیلے کے اوپر سیم ڈیلوری ہے وہ بھی اور یہ بھی یہ بھی نیو لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موٹر فٹ ہوتی ہے اور یہ پانی نیچے جو یوز ہوتا ہے وہ نیچے والے پائپ سے اور اوپر ٹیلے کے اوپر لیکن ابھی وہ دوسرا پہلے والے ٹیول چل رہا ہے تو چلتے ہیں آپ سولر پینل کی جانب آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ کیبل جا رہی ہے ساتھ ساتھ ناظرین اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ پانی فصل کو لگ رہا ہے اور پانے کی کتنی سپیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ادھر سے آرہا ہے ٹیول سے اچھی سپیڈ ہے اچھا پانی ہے یہ جی وائر ساتھ ساتھ جا رہی ہے ہم نے جو انورٹر ہے وہ اپنے گھر کے اندر لگایا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن فیلال ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سولر پینل کے پاس دو سٹھ لگے ہوئے ہیں چودہ چودہ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں جی سولر پینل پہلے بیک سائیڈ کا آپ کو وزڈ کرواتے ہیں اس کا جو سٹرکچر ہے ایک پینل کا اس کی پرائس سیونٹی تھاؤزنڈ میں ایک سٹرکچر تیار ہوا ہے چودہ پریٹس کا یہ سٹرکچر ہے یہ دونوں ہمیں اور بہت مضبوط انگل دکھائے گئے ہیں چودہ کا ایک سولر پینل سیٹ ہے چودہ پریٹس لگی ہوئی ہیں میرے خیال میں یہ پانچ سو کچھ وارٹ کی ہیں مجھے بھی پکا وہ نہیں ہے پانچ سو کی یا فور ففٹی وارٹ کی ہیں اور کس کمپنی کی بھی اس کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ چائنہ ہی ہوں گی کوئی بھی کمپنی ہوگی لیکن اچھی کمپنی ہی ہوگی مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے اور یہ دوسرا یہ دو سولر پینل کے سیٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ دو سولر پینل کے سیٹ آپ کے سامنے چودہ چودہ پریٹس کے اور جو ٹونٹی ہارس پاور کی موٹر کو پریٹ کر رہے ہیں ون بائی ون کر کے ہم ٹیوگل اس کے پر چلاتے ہیں وہ سامنے ٹیوگل چل رہا ہے آپ کو میں پہلے بھی وزر کروا چکا ہوں ابھی پھر ایک بار دکھا رہا ہوں زوم کر کے ابھی چلتے ہیں انوارٹر کی جانب آپ کو انوارٹر کا وزر کرواتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی فرنکونسی اس ٹیم چل رہی ہے کیونکہ دن کے ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں اور سردی کا موسم ہے اگر گرمی کا موسم ہو تو اس ٹیم اور بھی زیادہ تھرو ہوگی سردی کا موسم ہے تو دیکھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں اس ٹائم کتنی فرنکونسی پہ چل رہا ہے اور انوارٹر جو ہے وہ کیسے ناظرین یہ آپ کے سامنے پورا سسٹم لگا ہوا ہے انوارٹر بریکر اور دوسرا بریکر دو بریکر لگائے ہوئے ہیں یہ ایک انوارٹر ہے اس ٹیم اور فریکرنسی دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی تھری سے جا رہی ہے یہ فورٹی فائب تک سردی کا موسم ہے تو اس وجہ سے یہ فورٹی فائب تک جا رہی ہے لیکن جو چرننگ ہے وہ فورٹی تھری تک ہے اگر یہ ففٹی ہٹس کو ٹچ کرے گی تو پانی کی ثروہ اور زیادہ بڑھ جائے گی سردی کے موسم میں دھوپ کی شدت کچھ کم ہوتی ہے آئین ویٹی کا یہ انوارٹر ہے یہ بی ایف ڈی جو لگی ہوئی ہے یہ آئین ویٹی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فریکنسی یہ ہے جی سولر کا انپوٹ بریکر یہ آپ دیکھ لیں یہ سولر کی سپلائی ادر سے آ رہی ہے سولر کی سپلائی اور انوارٹر میں جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آوٹ پوٹ نکل رہی ہے موٹر کے لیے یہ موٹر کے لیے بریکر لگا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹ سا سسٹم لگا ہوئے بلکل سیپ جگہ پہ لگا ہوئے گھر میں لگایا ہوئے یہاں سے کیبل ڈال کے جو ہے وہ موٹر کو جا رہی ہے ٹیول کو جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 43 سے 45 تک کس ٹائم جو ہے وہ جا رہا ہے دن کے ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں میں بھی 12 بجے اور زیادہ فریکنسی اب ہو جائے ویسے اس کی فریکنسی 50 ہرٹس تک جاتی ہے اچھا سسٹم ہے اور اب آ جاتے ہیں اس کی ٹوٹل لاغت کے اوپر میری بھائی اس کی جو ٹوٹل لاغت آئی ہے وہ 11 لاکھ 70 ہزار رپے میں یہ پورا سسٹم تیار ہوا ہے 11 لاکھ 70 ہزار رپے میں 28 سولر پینل پلس انورٹر پلس موٹر ایوری ٹھنگ ایوری وائر سنگل وائر انورٹر ہر چیز ڈال کی یہ 11 لاکھ 70 ہزار رپے میں یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے اور کامیاب بھی ہے ہمارے نصیبوں میں کرے لیکن میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں یہ سسٹم ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہیں وائریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ وائریں جو ہیں انپوٹ اور آؤٹپوٹ یہ روم کے اندر جا رہی ہیں یہ تھے میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو کو بہت بسند آئے گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے انشاءاللہ بہت ہی جل نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ویلوپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ویڈیو وہ ہوگی دوسرے ٹیول کے بارے میں جو ٹیلے پر پانی چڑھاتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ